سب سے زیادہ ڈیمانڈ پر چل رہا ہے وہ ہے فول اورنز ایبرا تو فول اورنز ایبرا کے ماشاء اللہ میرے پاس پچاس پیر لگے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو جی یہ سلور جاوہ کا پیر ہے اور اس کے ماشاء اللہ میرے پاس تقریبا کوئی ستر کے قریب پیر ہے اور کوئی دوست لینا چاہے تو اس کے پیر مل جائیں گے یہ جی ڈیمڈ پائٹ ڈاو ہے اس کا میرے پاس تین سا پیر لگا ہوا ہے اس کے بیچ میں ڈیمڈ پائٹ بھی ہے ریڈ پائٹ بھی ہے مکس ہے اگر کوئی دوست لینا چاہے تو ان کو جو ہے ڈیمڈ پائٹ ڈاو کے بریڈر پیر بھی مل جائیں گے اور ریڈ پائٹ کے مل جائیں گے یہ ڈیمڈ فنچ ہے ٹھیک ہے جی اس کے بریڈر پیر آپ کو مل جائیں گے جتنے آپ کو چاہیے ہوں گے ماشاء اللہ میرے پاس سٹار فنچز لگی نہیں ہیں اور اس میں آول ہے ہیکس لاؤنگ ٹیل ہے کٹھروڈ فنچز ہیں جی یہ گولڈین فنچز کے پیر ہیں اس میں میرے پاس کوانٹٹی ہے کومن گولڈین ہے لٹینو ہے بلو آئی سارے پڑے ہیں ان کے بچے بھی آپ کو مل جائیں گے اگر کوئی دوست ان کا شوق کرنا چاہے تو یہ بھی ہو جائے گا اسلامی کو فرینڈ میں ہوں رانا سویب آپ دیکھ رہے ہیں پاک پیٹ زون ہمارا چینل تو جناب آج ہم موجود ہیں احسان بھائی کے پاس لاہور کے اندر آج آپ کو سیٹ اپ دکھائیں گے اور جو کوانٹٹی لگی ہوئی ہے میں کہتا ہوں کہ لیول ہے سیٹ اپ کا کوئی بھی چیز آپ یہ کوئی دس بیس پچاس پیر کی بات نہیں ہے یہ اس میں سینکڑوں کے حساب سے پیر لگی میں کسی بھی چیز میں چل جائیں سو پیر ہزار پیر بچہ نکلا ہے دو ہزار بچہ نکلا ہے ایسی باتیں ہیں یہاں پہ سیٹ اپ دکھاتے ہیں احسان بھائی کی طرف چلتے ہیں پوچھتے ہیں کے بھائی کیا پیشن ہے اتنی کیسے لگنی اسلام علیکم یماری اسلام علیکم Totally بات ساکتے ہیں ٹھیک 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 چلے ماشاءاللہ جی سان بھائی ماشاءاللہ یہ آپ کے اندر کیسے اتنا پیشن آگیا کیا آپ نے اتنی کونٹٹی کے اندر بڑھ لگا لیا ماشاءاللہ یہ نام میں نے تھوڑے سے پیسوں سے کام شروع کیا تھا پانچ لاکھ روپے سے اور اور میں نے چند ایک پیر لگائے تو جن سے ماشاءاللہ یہ بڑھتے 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 آج جو ہے ہزاروں میں بڑھ چلے گے اور ماشاءاللہ ان سے میں نے لاکھوں روپیر نہیں کی اور آج میں نے اتنا بڑا ہی سیٹ اپ بنا دیا دوستوں کو بتائیں گے کہ آپ کے پاس کون کونسی چیز لگی ہوئی ہے میرے پاس جو ہے ڈیامنٹ پائر ڈاو لگی ہوئی ہے تین سو پیر اس کے علاوہ گولڈین فنچز لگی ہوئی ہے میں ساری بڑوسی لگی ہوئی ہے اور جو کونٹیٹیوں میں لگی ہیں دو چار پیر نہیں سو کے ساپس سے لگی ہیں سو کے ساپس میں نے آپ کو انٹروں میں بتایا کہ یہ چیز لگی ہوئی ہے آپ نے سیٹ اپ تو دیکھے ہوں گے کہ کسی نے بیس پیر لگا لیے دس پیر آپ کو فیزیبلٹی دے دی یا کوئی بھی تیز اسفرہ کے کام یہاں پہ ہمیں ایکچوال نظر آ رہا ہے کہ بھئی اس کا دانا پانی پورا کرنا ان کی چیزیں ان کو مینٹین کرنا اچھا یہاں پہ بتائیں کہ اتنا پیر آپ کلے مینٹین کر رہے ہیں کہ یار کوئی ساتھ اور بھی ہے میں نے دو ملازم رکھے ہیں ان کے لیے اور جو ان کو جو ہے دو گھنٹے کے اندر جو ہے دانا پانی کرتے ہیں کوئی مشیل کام نہیں ہے یہ کہہ لیں کہ آپ جو ہے دو گھنٹے میں اس کو کام کر سکتے ہیں اور گھر میں رہے کہ تھوڑی سے جگہ میں زیادہ پرافٹ سے کما سکتے ہیں ابھی دوستوں کو برز بھی دکھائیں گے جاتے جاتے یہ بتا دیں آپ کا کوئی اور پروفیشن ہے کوئی اور بزنس ہے کہ یہ ٹوٹل فول ٹائم یہی ہے فلال فول ٹائم میرا یہی ہے اس سے پہلے جو ہے میرا ڈیزائننگ کا کام تھا وہ میں نے چھوڑ دیا ہوا ہے کیونکہ اس میں مجھے زیادہ جو ہے بینیفیٹ ہوا اور پرافٹ ہوا اس لیے میں نے جو ہے ماشاءاللہ اس سے مجھے الحمدللہ بیس لافر پیارنا اورا منتلی مجھے کام اور کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تیلے فرینڈ آپ کو پیرز دکھاتے ہیں چیزیں دکھاتے ہیں کونٹیز دکھاتے ہیں کیجز دکھاتے ہیں انفرمیشن لے کے دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ برج بھی دکھاتے ہیں آپ کو اچھا حسان بھائی آپ کی لیپ سائٹ پہ کیا لگا ہے آپ کی رائیڈ سائٹ پہ کیا لگا ہے سیٹ اپ جا رہا ہے ماشاءاللہ آپ نے لازمی کمنٹ میں نیچے ماشاءاللہ کہنا ہے اچھا تھوڑا ساتھ بتائیں کہ کس کس کی بریڈ آ رہی ہے کون کونسی چیزوں کا دوستوں کو شوق ہو جائے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈائمنڈ پائی ڈاب ہے اسے ڈائمنڈ پائی ڈاب کہتے ہیں یہ پچیززہ روپے کا پیر ہے یہ ہر مہینے جو ہے دو بچے نکالتا ہے سال میں بارہ دفعہ بریڈ کرتا ہے اور دانے جو اس کھاتا ہے مزے کی بات اس نے تیس سال بریڈ کرنی ہے جس ان کے لیے آپ کو دھوپ کی ضرورت ہے اچھا دوب آپ نے دینا ہے اچھا آپ اس سیٹ سے یہاں سے دھوپ آتی ہے سارا آپ کی ویٹیلیشن بھیرا ہے ساری ملتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے جتنے بھی پیارہ سب ماشاءاللہ یہ دیکھیں آپ بریڈ کر کے بیٹھیں یہ آپ دیکھتے ہیں ادھر آئے جی میں اٹھا کے دکھاتا ہے اس طرح آپ کو سمجھ نہیں آئے گی آپ ریڈ چیک کریں سارے خودوں میں ادھر آئیں جی ادھر دکھاتا ہوں یہ دوسرا چیک کریں اب یہ چھبیزہ روپے کے بچے میں نے سیل کر دی سکتے ہیں ریڈ پائٹ ڈاو یہ دو بچے چھبیزہ روپے کے دس لاکھ روپے میں اس لائن سے آرنا ہو رہا ہے اس لائن سے بولتا ہے سارے کے سارے آپ دی دیکھ لیں سب کے سام ماشاءاللہ انڈے بچے لے کے بیٹھے ہیں کوئی بھی آپ کی ساری تجوریہاں لگی ہی ہیں ماشاءاللہ تجوریہ یہ دیکھیں یہ بچے نکلیں اب یہ ان کی کیم سے چیک کریں اسے کہتے ہیں ریڈ پائٹ ڈاو سلی کے جی سارے دار کا پیر اور جو اس کا بچہ ہے وہ تیرہ دار پر سارے کے سارے پیر فرمائیں سارے کے سارے ماشاءاللہ دیکھیں سب بچے لے کے بیٹھیں اوپر دیکھیں آپ یہ سارے کے سارے جتنے برڈ ہیں اور یہ آپ میرے دونوں سائیڈوں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا برڈ یہ سارا لگا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ دیکھ لیں یہاں سے آپ کو میں دکھا رہا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ سائیڈ پر کریں اچھا یہ چیزیں آرام سے ہو جاتی ہیں یہ آرام سے یہ سیل آؤٹ ہو جاتی ہیں ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے الحمدللہ میں نے سال جو چار کروڑ کا کام کیا اس کا ٹھیک ہے جی ماشا اللہ بھائی دوبارہ بتائیں ایک سال میں کتنے کا کام کیا آپ نے الحمدللہ ایک سال میں چار کروڑ سے اوپر کا کام کر چکا ہوں ابھی میں نے ان سے ایک گھر بھی لیا ہے ابھی لیا ہے ایک مہینہ پہلے زبردہ احسان بھائی یہاں پہ بتائیں کہ آپ کی اس پچھلی رو میں رائٹ پہ اور لیفٹ پہ کیا کیا لگا ہوا ہے یہاں سٹار فنچز لگی نہیں ہیں یہاں زیبرا کی موٹیشن ہے یہاں آول ہے یہاں گولڈین فنچز ہیں سٹار فنچز میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ کلر ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ماشا اللہ یہ زبردہ ہو گیا اچھا سال بھائی یہاں پہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں ماشا اللہ کوالٹی بھی دیکھ رہے ہیں کونٹی بھی دیکھ رہے ہیں ہر چیز دیکھتے ہیں اگر دوستوں کو آپ ایکچوال بتائیں کہ آپ نے یہاں سے کیا بنا لیا ابھی لکھ جی یہاں سے الحمدللہ میں نے ایک گھر خرید ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں نے کوئی رکبہ لیا اس میں ماشا اللہ میں نے کسٹ کی ہے اور اب وہ فصل بھی تیار ہے اس کے علاوہ میں نے کچھ ایسے ایسے دوست بھی اس میں میں نے دیکھے ہیں جنہوں نے اپنا زیور تک بیچ کے اس میں اس کام میں لگایا اور وہ بھی میں نے خرید کے جو وہ بھی بنا چکا میں زبردست ہوگی حسان بھائی ان کی بات کیجئے فاؤن جاوہ کی جناب لوگ تو ڈھونڈ رہے ہیں آپ کے پاس ماشا اللہ ان کی کتنے پیر لگے ہیں یہ میرے پاس فان جاوہ کا سو پیر لگا ہوگا سو پیر لگا ہے کسی دوست نے شوک کرنا ہو اس کو مل جائے گا جو دوست اگر لینا چاہے ان کو بریڈر پیر بھی مل جائیں گے اور جو دوست میرے سے برڈ لے گا ان میں سے کوئی بھی برڈ میں اس کو گائر لائن بھی کروں گا اس کی بریڈ بھی سیل آؤٹ کرواؤں گا اور جو برڈ نہیں چلے گا اس کو واپس کر کے دوں گا اس کی بریڈ آئے اس کے پیسے زینہ آپ差 میں ایک اور یقی چیزیں بержید بعد اس کو دیکھ سکتا ہے اس کے علاوہ سٹار ہیں آپ دیکھ یہ ساری میری جو ہے ہوم برید ہے آپ چیک کریں یا اون فنچیس جو بریدہ پیئر بن چکے ہیں اب اچھا یہ تیار ہو چکے جی یہ تیار ہو چکے یہ سارا یہ دوسری لینہ پہلے کی لینہ تھی یہ ساری فنچیس کی لینہ ٹھیک ہے اس میں ساری فنچیس لگی ہیں وہ دوسری جو لینہ اس میں بچا تیار ہو رہا ہے نیچے والا جو شہد ہے اس میں جو بریدہ پیئر لگا ہوا ہے جاوا وائڈ کا سلور کا فان کا اس کے علاوہ جو ہیں گولڈین فنچیس نیچے لگی ہوئی ہیں بریڈر پیر اس کے علاوہ فوسٹر پیر لگے ہیں اور دوسری اپنا زیبرا کی کچھ بریٹیز ہیں وہ لگی ہوئی ہیں احسان بھائی جتنی چیزیں آپ کے پاس لگی ہوئی ہیں ماشاءاللہ اگر ہم کیپچر کرنا چاہے تو میرا خیال ہے ایک وڈیو کے اندر تو ہم کیپچر کر رہی نہیں سکتے بلکل جی تو یہ کافی زیادہ مار لگا ہوا ہے اس کے علاوہ را کے چلے ہوئے پیر ہیں جو دو شوق رکھتے ہیں آئے میں آپ کو اس کے بریڈر پیر بھی دکھاتا ہوں اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ لب برڈ کے پیس ہیں اس کے علاوہ یہ خان جاوہ کے پیسیز ہیں جو مولڈ پر پڑے ہیں یہ میں تیار کر رہا ہوں اپنے لیے آگے آئیں جی یہ وائڈ جاوہ ہے یہ بریڈر پیر لگے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ بھی دوستوں کو مل جائیں گے یہ جاوہ بلیک آئیز ریڈ آئیز دونوں مل جائیں گے دونوں بلیک آئیز ریڈ آئیز سارے مل جائیں گے اس کے علاوہ یہ راہ کا پیر ہے یہ آپ دیکھیں یہ آپ چیک کریں یہ جی راہ کا پیر ہے یہ ماشاءاللہ لے کر کے بیٹھا ہوا ہے اور یہ پیر بھی دوستوں کو اگر شوق کرنا ہوگا جسے ہیں تو اس کو یہ پیر بھی مل جائے گا تو اگر کسی دوست نے شوق کرنا ہو تو کہاں پہ کیسے آپ سے ملاقات ہو سکتی ہے کیسے بھی دوست نے شوق کرنا ہے وہ لہور سے باہر ہے تو میں ان کو کارگو بغیرہ بھی کروا دوں گا کارگو کی سہولت اس کے علاوہ اگر کوئی دوست لاہور سے ہے وہ خود لینے آنا چاہے یا دور سے خود لینے چاہے تو میرے سیٹ اپ سے آکے لے سکتا ہے اور اگر جی اور اگر کوئی میرے سے بڑھ لیتا ہے تو میں واپس بھی لے لیتا ہوں اور میں ان کو ان کے بریڈ بھی سیل آؤٹ کروا دیتا ہوں تو یہ جو ہے سب سے اہم چیز ہے لوگ بڑھ دے دیتے ہیں لیکن جو ہے بریڈ بغیرہ سیل نہیں کروا دیتا تو یہ میں کروا دیتا ہوں آپ نمبر بتا دیں پلیز یہ نمبر ہے میرا 0300 پورا 8500003008065000 لوکیشن میری لاہور ہے چونگی عمر صدو فروزپور روڈ لاہور اور جو ہے اگر کوئی بھی دوست اس کے علاوہ میرا جو ہے یوٹیوب چینل ہے احسان فنچ فارمنگ کے نام سے جہاں پہ میں ان برڈز کی میڈیسن کے بارے میں دانے کے بارے میں کے سائز اور مختلف جو ان کی جو عدویات ہیں ان کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہوں تو وہاں سے آپ ان کے بارے میں انفرمیشن لے سکتے ہیں اور اگر آپ برڈ لینا چاہیں تو آپ میرے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں احسان وائی بزنس کے لحاظ سے بات کیجئے تو یہ کیسے ہیں جی بزنس کے لحاظ سے جو ڈاوائر ڈائمنڈ پائیڈ یہ بہترین ہے آج کل دیکھا جائے گرمی کا موسم ہے اور گرمی میں جب سارے برڈ روک جاتے ہیں پیرٹ وغیرہ روک جاتے ہیں تو اس ٹائم جو ہے نا ڈگ آپ کی چل رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور یہ دو دو بچے دیتی ہے ہر مینے انہوں نے بچے دینے ہوتے ہیں ہر مینے انہوں نے ارننگ آپ کو دینی ہے پچاس روپے کا آپ کا دانہ کھانا انہوں نے اور آپ کو جو ارن ہے وہ دسزار روپے ایک پیر نے دینا وہ ڈائمنڈ پائیڈ نے اگر آپ اس کے بامقابل ریڈ پائیڈ لگاتے ہیں تو ریڈ پائیڈ نے بھی دانہ ہوسٹ نے ہوسٹ اور lightning ihn کے بعد وہ جان لوگ کے لازم اور آگے بیٹی کیوں گے اگر بہتے ہیں اور ساتھ ساتھ بنانی آنڈوں کے اب اپنے انہوں کے بارے باتیاں تھے اور یہ willinglypeی پر تھی اور یہ بریڈر پیر میرے پاس لگے ہیں تو اگر کسی دوست کو یہ چاہیے ہوں گے تو یہ بھی مل جائیں گے آپ کو بریڈر چلے ہوئے جوڑے جی فرینڈ ابھی آ چکے ہیں سان بھائی کے نیچے سیٹ اپ میں مین سیٹ اپ ہے یہ بھی جی سام بھائی ماشاءاللہ جی بوکس بھائی سے کر رہے ہیں اسلامی کم جی کیا رہے ہیں یہ الحمدللہ الحمدللہ سان بھائی اس سیٹ اپ کے پارے میں بتایا کہ کیا کہ لگا جہاں پہ اس سیٹ اپ میں میرے پاس جو اوپر آپ نے اگزارٹی فنچیز دیکھیں ان کے فوسٹر لگے ہیں یہ جو یہ سیٹ اپ ہے اس میں چار سو پیر بنگلائز کا لگا ہوئے فوسٹر پیر جس میں انڈے بچے آ رہے ہیں ٹھیک ہے جی اور جو یہ ادھر لگے ہیں یہ سنو وائٹ فنچیز لگے ہیں دو سو پیر اس کا لگا ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بہت اچھی بریڈ ہے آج کل جو ہے اس کی بہت ڈیمانڈ جا رہی ہے اس کے علاوہ جی شرrendre کیاتے ہیں میرے پاس جو ہے زیبنا پیر بنگی چوتیز میں بہت اچھی موٹیشن کی خورسز موٹیشن کی تک حی لگ ninth شمائی ہے آپ یہ دیکھیں Nelson habíanさん كانتر لگا عため اُقزز انگلش لئر برروti ہیں اس کے علاوہ چار نیز آور کر رہی ہے یہ چار کول ہے ٹھیک ہےدی میرے پاس اس میں آج کل اگ دیمانڈ ہے اور لوگوں کی پساندہ ہے دیکھیں یہ آپ چیک کریں گی اس کے میرے پاس پچاسپیر لگے ہیں اور اس کی پرائس ہے وہ تقریباً چالیس زور پر قریب اس کی پرائس ہے اس کے میرے پاس آپ چیک کر سکتے ہیں جوڑے دیکھیں یہ سارے جوڑے فل اور انج کے لگے ہیں اس کے علاوہ میرے پاس وائڈ جاوا، سلور جاوا، فان جاوا اور گری جاوا اس کے پیر لگے ہیں اور وہ بھی especially with one by one میں جوڑے ویسے دوست کو چاہیی ہوں گے وہ بھی مل جائیں گے آج میں آپ کو دخوا دیکھتا ہوں اور آپ کو دخوا آٹکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو وائیڈ جاوہ میں اگر پیر چاہیے تو وائیڈ جاوہ میں بھی پیر لگے ہیں یہ آپ دیکھیں ادھر آئے ہیں یہ پیر لگے ہیں ون بے ون میں اور کنفرم بریڈر پیر اکثر لوگ جو ہے دکانوں سے بڑھ لے جاتے ہیں اور وہ بریڈ نہیں کرتے لوگ گلہ دے رہے ہوتے ہیں تو یہ میرے پاس ہنڈر پرسنٹ چلے ہوئے جوڑے جنہوں نے انڈے بچے کیے ہوئے ہیں وہ جوڑے ہیں یہ جاوہ کی کتنی ایوری جا رہی ہے آپ کے پاس جاوہ کی ماش ماشیلہ جاوہ دکھارے ہیں جاوہ برڈ اس میں خاصیت کیا ہے اس کی خاص وجہ یہ ہے ایک تو یہ چھے سے سات بچے دیتی اور اپنے بچے خود پالتی ہے اور دوسرا یہ کہہ لیں کہ یہ کلونی برڈ ہے یعنی کہ آپ اس کو ون با ون بھی رکھ سکتے ہیں اور کلونی میں اگر آپ پچاس سے سو پیر رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کلونی میں بات سانی ایک ہی برتن میں دانا ایک میں سوفٹ ہورڈ اور ایک میں آپ لگا سکتے ہیں اور اس میں ماشیلہ کلر بڑے پیار ہیں وائیڈ سلور گ برے تو یہ آپ نے کسی گھر کے چھوٹے سے کونے میں رکھے لاکھوں روپے منتھلی ان سے کما سکتے ہیں اچھا حسان بھائی ماشیلہ دیکھ رہے ہیں آپ نے مجھے آفتہ کیمرا دکھایا کہ ہر بوکس کے اندر بریڈ نکلی ہوئی ہے سیپرٹ ہوئی ہے دوستہ کو دکھائی بھی ہے سیپرٹ ہوئی بریڈ سب سے پہلے تو بہت بہت ماشیلہ اور آپ کو مبارک ہو جی اتنی زیادہ بریڈ کے اوپر سیکنڈ نمبر پہ تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آپ سپیرو بریٹی کے اندر توٹل آپ نے سپیرو رگائی ہے اس کے بعد آپ نے جمپ کی ہے تو دف کے اندر کی ہے آپ نے کوئی لف بڑ بڑی بریٹی اس چیز میں نہیں گئے آپ اس کی کیا وجہ ہے جی اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ اس کی پروڈکشن بہت زیادہ ہے یہ سال میں پانچ سے چھ سات دفعہ بریڈ کرتا ہے صحیح ہے اور یہ چھوٹی بریٹی ہے دانہ کم کھاتا ہے شور کم ہے جگہ کم گھیرتا ہے صحیح ہے اور جب لوگوں کے جو لوگوں نے جو بڑ لگائے ہیں جس طرح پیرٹ لوگوں نے لگایا ہے پیرٹ کی جو پیرٹ نے چلنا ہوتا ہے صرف سردی سیزن سیزن اس نے سردی گرمی کو نہیں دیکھنا اس نے گرمی بھی چلنا ہے اس نے سردی بھی چلنا آپ اس کو جو ہے سردیوں میں ہلکا سا جو ہے آپ اس کو ہیٹر وغیرہ لگا سکتے ہیں اس کے بعد گرمی میں آپ کو بارہ وارڈ کا کولر وغیرہ لگا کے آپ اس سے پورا سال یعنی کہ بریڈ لے سکتے ہیں صرف آپ نے اس کے تھوڑا سا تیمپریچر مینٹین رکھنا کوئی اس میں بڑی ٹریک نہیں ہے سوٹھوٹ ڈالنا جب بچوں اس لیے لگائی ہے کہ یہ دیکھتے دیکھتے ماشاء اللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں میں پیس ہو چکے ہیں میں نے تین سال پہلے کوئی سو جوڑا لگایا تھا اور آج کوئی تین ہزار کے قریب میرے پاس پیر پڑا ہوا ہے ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ بہت زیادہ چیزیں جی آپ کے پاس اچھا حیثان بھائی یہاں پہ تھوڑا سا دوستوں کو ایک باری نمبر اپنا روپیٹ کر دیں تاکہ دوستے جو سکپ بھی کر لیتے ہیں ان کو بھی نمبر پتہ لگ دیں جی نمبر میرا ہے 03 0080806500003000300806565000 لوکیشن میری لاہور ہے چونگی امر سے دونشتر کالونی فروزپور روڈ کارگو بھی اویلیبل ہے جو لاہور سے باہر دوست ہیں جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور شاک کرنا چاہتے ہیں فنچ کا تو ان کے لیے میں کارگو بھی کروا دیتا ہوں اور اس کے علاوہ اگر لاہور سے کوئی دوست ہیں وہ خود لے کے جانا چاہیں یہاں سے سیٹ اپ سے تو خود لے کے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ سب سے بڑی جو دوستوں کے لیے آفر ہے اپنی پسند سے اپنی مردی کا چلا ہوا بریڈر جوڑا ون بے ون تھے آ کے لے کے جا سکتے ہیں یہاں دکان والا سسٹم نہیں ہے انڈے بچوں سے اٹھا کے لے کے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو بیچنے میں پریشانی نہیں آئے گی میں آپ سے واپس بھی لے لیتا ہوں بریڈ بھی آپ کے سیل کروا دوں گا جو دوست میرے سے لیں گے جتنی مرضی کوانٹیٹی میں لینا چاہیں آپ سے جتنی مرضی کوانٹیٹی میں لینا چاہیں میں ان دوستوں سے بریڈ واپس لے لوں گا لیں جی بہت بہت شکریہ جی بہت مزا ہے جی آپ ساتھ ویڈیو بنا کے دوستوں کو آپ کا شوق بھی پسند ہے اور ماشاءاللہ آپ کے پاس جو لیول کی کوالٹی اور کوانٹیٹی لگی بھی ہے بہت زبردہ سے اب اپنے دوست کو اپنے بھائی کو حسان بھائی کو اجازت دیں اللہ حافظ